السلام علیکم and good evening to all آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے اور آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا تھا آپ کو سجدے کی حالت میں اس لیے شہید کر دیا گیا تھا کیونکہ کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں جانی تھی کہ جو سامنے سے آپ کو وار کر سکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بائیس لاکھ میل کے حکمران تھے اور آپ کسی کا سہارہ لیے بینا آپ نارمل سی لائف جیا کرتے تھے اور ایک ایک ایٹ کا سہارہ لے کر کبھی درخت کے سائے میں سو جایا کرتے تھے آج ان کی یوم شہادت کا دن ہے کہ ایک بادشاہ ایک عظیم و شان بادشاہ اس دہرفانی سے کس طرح سے کوشت کرتے ہیں اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے ان کی شان میں ایک اشار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کا صدہ راج رہے گا عمر کی عدالت کا صدہ راج رہے گا ہر دور عمر کا محتاج رہے گا سواری عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کا صدہ راج رہے گا ہر دور عمر رضی اللہ عنہ کا محتاج رہے گا عمر رضی اللہ عنہ تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے عمر رضی اللہ عنہ تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا تو ملت اسلام کا سرتاج رہے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کروڑوں سلام بھرکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی ایمان سلامت رکھے اور ایمان کلمہ کلام کے ساتھ اس دہرفانی سے ہم کوچ کریں جس طریقے سے ہم اس دنیا میں آئے تھے معصوم سے بچے تھے یہی خواہش ہے کہ اس دنیا سے جائیں تو اس معصوم بچے کی طرح جو کبھی گناہ نہیں کیا ہوتا کیونکہ ہم لوگ بہت گناہ کر چکے ہوتے ہیں یہ ہم اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سرات مستقیم کی راست راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم خود سمر جائیں اور ہماری شخصیت یہ ایسا وقت ہے سب کی کوئی کتنا بڑا ہو کوئی کتنا چھوٹا ہو انسان کی اردار سے ہمیشہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے تو ہماری دوست اہباب ہماری ٹیچر سے ہم سے جو بڑے ہیں وہ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور ہم سے جو چھوٹے ہیں وہ بھی اس ناچیز کو اور جو ہماری پرنٹ سے ہیں عزیز مہترہ میں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے آپ کی ناچیز خوش نمان ساری اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں دعا بھائی ٹھیک یاد